اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آج پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائیس میں ایک اہم ترین میچ کھیلا جائے گا پلے آف مریلے کے کوالیفائی کرنے کے اعتبار سے پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونیٹڈ آمنے سامنے ہوں گی ان دونوں کا سابقہ ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ اور آخری پانچ میچس کے نتیج کیا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹورنمیٹ میں اب تک یہ ٹیمیں پوائنٹ سٹیبل پر کون کون سے نمبر پر موجود ہیں اور کتنا آگے جا سکتی ہیں آج کے میچ کے بعد اس کا جائزہ اس ریپورٹ کا حصہ ہوگا جبکہ آج اسلام آباد یونیٹڈ جو اپنے ٹاپ پلیئرز ہیں اس کے بغیر اور کپتان شاداب خان کے بغیر کھیلے گی جبکہ امرجنگ پلیئر زشان ضمیر جو انفٹ ہو گئے ہیں وہ بھی اس میچ کا حصہ نہیں بنیں گے آج اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے بہت بڑا امتیان ہے ایک تو انہیں اپنا اپنی جو پوزیشن ہے تیسری پوائنٹ سٹیبل پر وہ برقرار رکھنے کے لیے آج کا میچ جیتنا لازمی ہے اور ان کے تمام جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ اس میچ کا حصہ نہیں ہوں گے اور آصف علی کپتانی کریں گے اسلام آباد یونیٹڈ کی اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد یونیٹڈ اپنے ٹاپ پلیئرز کے بغیر اور شاداب خان جو کہ نہ صرف ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں بلکہ شاندار بیٹنگ فارم میں تھے اپنی ٹیم کے دوسرے ٹاپ اسکورر رہنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو وکٹیں تھیں وہ ٹورنا میٹ میں سب سے زیادہ تھیں الیک سیلز اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر تھے وہ بھی چلے گئے ہیں اب اسلام آباد یونیٹڈ کی جو پلنگ 11 ہے اس میں کولن منڈرو کی واپسی ہوگی ایک شاندار بیٹسمن ہے نیوزیڈینڈ کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی اور ٹی ٹونٹی کے بہترین اپننگ بیٹسمن سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں دیا جارہا تھا آج یقیناً وہ بھی موقع پائیں گے دوسری جانب اگر پشاور ظلمی کی بیٹنگ لائن دیکھیں وہ زیادہ پرفارم نہیں کر رہی تسلسل نہیں ہے ان میں شوئے ملک کبھی پرفارم کرتے ہیں کبھی البتہ ان کے جو نوجوان وکیٹ کیپر ہیں محمد حارس ان کی جو آخری دو میچے سے جو کھیلے ہیں بہت ہی اچھے ٹاچی میں دکھائی دیئے اگر وہ بڑی نیکس کھیلنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اپنی ٹیم کے لیے ایک نمائی کردار ادا کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کی فتح میں اس کے علاوہ اگر ہم نگاہ ڈالیں آج کے میچ کی جو بدے مقابل ٹیمیں ہیں پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونیٹڈ ان کا آپس کا ہیڈ ٹو ایڈ اگر ریکارڈ دیکھیں تو دونوں ٹیمیں مجموعی طور پر سولہ بار آمنے سامنے آئی ہیں اور دونوں ٹیموں کا جو ریکارڈ ہے آئین برابر ہے یعنی آٹھ آٹھ کامیابیاں حاصل کی ہیں دونوں ٹیموں کے پلڑے آئین برابر ہیں اس کے علاوہ اگر آخری پانچ میچس دیکھیں تو یہاں پر پشاور ظلمی کا پلڑا قدر بھاری ہے جس نے آخری پانچ میں سے تین میچس جیتے ہیں اور دو میچوں میں شکست کائی ہے اسلام آباد یونیٹڈ کی ہاتھ ہو لیکن اگر آخری تین میچس دیکھیں جائیں تو یہاں پر اسلام آباد یونیٹڈ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے آخری تین میں سے دو میچس اسلام آباد یونیٹڈ نے جیتے ہیں جس میں آخری میچ میں فتح بھی شامل ہے اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ آج کا میچ اپنے ٹاپ پلیئرز کے بغیر کھیلنے والی اسلام آباد یونیٹڈ اپنا جو ردے میں وہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہتی ہے یا نہیں رہتی اس کے علاوہ اگر پوائنٹ سیبل پر صورتحال دیکھی جائے تو موجودہ وقت میں اسلام آباد یونیٹڈ تیسرے نمبر پر موجود ہے آٹھ ریٹنگ پوائنٹ کے مالک ٹیم ہے اگر آج کا میچ وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ لاہور کلندر سے دوسری پوزیشن چھین سکتی ہے کیونکہ اس صورت میں دونوں ٹیموں کے پوائنٹس یعنی لاہور کلندر اور اسلام آباد یونیٹڈ کے پوائنٹس آئین برابر دس دس ہو جائیں گے اور موجودہ وقت میں معمولی سے فرق سے نٹ رن ریٹ میں قدرے لاہور کلندر بہتر ہے لیکن اگر بڑے مارجن سے یا اچھے مارجن سے کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اسلام آباد یونیٹڈ تو وہ لازمی طور پر دوسری پوزیشن چھین لے گی لاہور کلندر سے اس کے علاوہ اگر پشاور ظلمی کی صورتحال دیکھی جائے وہ ٹاپ فور ٹیموں میں شامل ہے اس کی جو کارکٹگی رہی ہے آٹھ میں سے چار میچز جیتے ہیں چار میں شکست کہی ہے اس کے بھی آٹھ ریٹنگ پوائنٹ ہے اگر وہ آج کا میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اسلام آباد یونیٹڈ سے تیسری پوزیشن چھین لے گی اور اسلام آباد یونیٹڈ ایک درجہ نیچے یعنی چوتھے نمبر پر چلی جائے گی لیکن اس کے بعد پاس جو ہے مزید دو میچز باقی ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ ان میچوں میں شاہراب خان اور دشان ضمیر ان کے واپس آ پاتے ہیں یا نہیں آ پاتے ہیں برحال آج کا میچ دونوں ٹیموں کے لیے پلی آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے انتہائی زیادہ اہم ہے خاص طور پر اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے جن کے کئی ٹاپ پریٹس چلے گئے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھانا ہوگا پشاور ظلمی کو اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور ظلمی آج کے میچ میں کیسا کھیلتی ہے ان کی جو بولنگ لائن ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر رہی گزشتہ میچ میں ان کے لیگ سپنر عثمان قادر کمبیک کرنے میں کامیاب ہوئے ان کی شاندار بولنگ رہی وہ قدرے ٹچ میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن جو باقی بولرز ہیں ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے ایون کے کپتان وہاب ریاض کے لیے بھی پاکستان سپن لیگ کا یہ سیزن جو اچھا نہیں جا رہا حالانکہ وہ پاکستان سپن لیگ کی تاریخ کے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر ہیں آج کا میچ پشاور ظلمی کے لیے اور وہاب ریاض کے لیے بھی ان کی اہم ہے اگر وہ اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اپنی ٹیم کو تیسرے نمبر پر لے جائیں گے